بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد اور پاکستان کے گمناہم ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیسے گا دوستو یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستانی عوام اتنی باشاور ہوئی ہے کہ پاکستان کی وزیراعظم کے دورہ سعودی عرب اور عمرہ کے ادائیگی پر کابینہ کے افراد کو سرکاری خرچ پر لے جانے کے خراف ہائی کور سے رجوع کیا گیا ہے دوستو پہلے تو شہباز شریف کی جانب سے بوئنگ ٹریپل سیون تیارے کو پی آئیے سے ریڈی رکھنے کے لیے کہا گیا تھا لیکن جب عوامی دباؤ حد سے بڑا تو اس کے بعد اس فیصلے کو تبدیل کیا گیا اور اب شہباز شریف ایر فورس کے خصوصی تیارے پر سعودی عرب پہنچے دوستو ان کا استقبال کیسے ہوا اب وہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شہباز شریف بارہ رکنی وفد کے حمرہ تین روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وفاقی وزراء میں بلاول بھٹو مفتا اسماعیل شازین بکٹی مریم اورنگزیب وزیراعظم کے حمرہ ہیں اور خاجہ آسف سالک حسین خالد مقبول صدیقی محسن دعوڑ بھی وزیراعظم کے حمرہ ہیں مریم اورنگزیب نے دورہ سعودی عرب روانگی سے قبل کہا تھا کہ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ مثالی ہوگا اور پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی کا ایک نیا تاریخی باب کھولے گا ان کی جانب سے کہا گیا کہ انہیں دورے کی دعوت سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان نے دی تھی اور وزارت عظمہ کا منصب سنبھالنے کے بعد شہباز شریف کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی تجدید کا مظہر ہے مریم اورنگزیب نے کہا کہ چار سال کے دورے گھبراہٹ کے بعد پاکستان کے دوستوں کی محفل پھر سے آباد ہو رہی ہے استحکام ترقی اور خوشحالی کی منزل کا پھر سے آغاز مبارک ہو دوسری جانب ترق صدر رجب طیب رضغان بھی سعودی عرب کے دو روزہ دورے پر موجود ہوں گے تو دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ریڈ کارپٹ استقبال تو تمام حکمرانوں کا ہوا کرتا ہے لیکن عمران خان کو ایک دفعہ جو ایک پرپر کارپٹ بچھا کر استقبال کیا گیا جو کہ عرب میں دیگر ممالک کے ولیہ یشہزادوں کا کیا جاتا ہے اور دوستو عمران خان کے حوالے سے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عمران خان اور محمد بن سلمان کی تو گفتگو کا انداز انتہائی بے تقالفانہ ہوا کرتا تھا اور جب بھی عمران خان نے دورہ سعودی عرب کیا تو محمد بن سلمان خود ان کو لینے کے لیے آئے اور جس طرح سے انہوں نے عمران خان کا استقبال کیا اس کی ویڈیوز دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے خوددار اور غیرت مند لیڈر کی باڈی لینگویج میں اور اپنی عوام کو بھیکاری کہنے والوں کی باڈی لینگویج میں کتنا زیادہ فرق ہوتا ہے شہباز شریف کے سعودی عرب پہنچنے پر ان کا جو استقبال کیا گیا اس میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جو عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے دوران ہوا کرتی تھی ریڈ کارپٹ استقبال تو غیر ملکی مہمانوں کی روایت کا حصہ ہوتا ہے وہ پاکستان میں بھی آئے تو ان کو ریڈ کارپٹ استقبال دیا جاتا ہے اور پاکستانی کوئی بھی حکمران سعودی عرب میں جاتے ہیں تو ان کا ریڈ کارپٹ استقبال ہوتا ہے لیکن شہباز شریف کو اس وقت شدید حظیمت کا سامنا کرنا پڑا کہ جب ائرپورٹ پر اترنے کے بعد وہاں پر موجود سعودی حکام کی جانب سے وہ گرم جوشی نہیں دکھائی گئی جو عمران خان کے دورے کے دوران دکھائی جاتی تھی اور شہباز شریف جب جہاز سے اترے تو ان کی باڈی لینگویج دیکھ کر بھی پتا چل رہا تھا کہ وہ اس طرح سے کانفیڈنٹ نہیں ہیں جس طرح سے عمران خان کانفیڈنٹ ہوتے تھے دوستو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عمران خان چاہے امریکی صدر سے بھی ملے تو ان کی باڈی لینگویج اتنی پوزیٹیو ہوتی ہے اور ان میں اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ عمران خان نے جب ٹرمپ سے ملاقات کی تھی تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر انہوں نے جس طرح سے گفتگو کی تھی تو ٹرمپ انتہائی ان ہماک سے عمران خان کو ایسے سن رہا تھا کہ لوگوں نے میرز بنانا شروع کی کہ خان صاحب ہم نے ان کے پیسے دینے کہ انہوں نے ہمارے پیسے دینے تو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس لیڈر میں غیرت ہوتی ہے اور وہ عزت سے جینا جانتا ہے تو اس کی باڈی لینگویج ہوتی ہی الگ ہے ان ذینی غلاموں نے تو یہ تک کہا کہ عمران خان نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کی ہیں اصل میں پاکستان کی ازادانہ خارجہ پولیسی کا آغاز ہی پاکستان نے کیا ازادانہ خارجہ پولیسی کا آغاز ہی عمران خان نے کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے دوست ہیں تو ہمیں بتائیں کہ آپ مسئلہ کشمیر پر کہاں کھڑے ہیں لیکن شہباز شریف کی جانب سے ایسی کوئی جورت نہیں کی جائے گی بلکہ شہباز شریف نے تو کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض کے ساتھ پاکستان کو تعلقات خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی لیکن دوستو آپ نے دیکھا کہ جب کوئی قوم عزت کے ساتھ جینے کا فیصلہ کر لیتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں ایسا لیڈر عطا کر ہی دیتی ہے لیکن شہباز شریف جو کہ کٹ پتلی وزیراعظم ہے امپورٹڈ حکومت جو پاکستان پر مسلط کی گئی ہے ان کی باڈی لینگوئیڈ دیکھ کر لگتا ہے کہ ایک خوددار اور ایک بھیکاری میں کتنا فرق ہوتا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امران خان کی پاپولیٹی کا اندازہ آپ اس وقت سے لگا سکتے ہیں کہ سعودی عرب میں بھی امران خان کہ سعودی عرب امران خان زنداباد کے ناروں سے گونج اٹھا جس سے اور کسی کا تو پتہ نہیں شہباز شریف کا کونفیڈنس بلکل ہوا ہو گیا کیونکہ ان کی جانب سے جو بلندو بانک دعوے کیے جا رہے تھے وہ سعودی قیادت کے سرد رویے دیکھ کر جھاگ کی طرح بیٹھ گئے ہیں دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز چوکے ستائیس رمضان و مبارک تھی تو حرم پاک میں تو حرم پاک میں اور مدینہ منورہ میں خاص طور پر پاکستان کی سلامتی کے لیے اور امران خان کی سلامتی کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ دعائیں کی گئے ہیں اور ان مناظر کی منظر کشی صحافی صابر شاکر نے جو وہاں پہ اس وقت بیت اللہ میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ بیت اللہ شریف کے اندر جن لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی وہ تمام لوگ پاکستان کے لیے خصوصاً امران خان کی کامیابی کے لیے دعائیں کر رہے تھے دوستو ابھی تو شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کا آغاز ہے جب یہ عمرہ ادا کرنے جائیں گے تو یقیناً حرم پاک میں بھی انہیں امران خان کے نعروں کی گونش سنائے دے گی اس کے بعد شہباز شریف کا کیا حال ہوتا ہے اس کا اندازت تو تب ریلیز کی جانے والی ویڈیوز میں کیا جا سکے گا لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت شہباز شریف کا وزارت عظمہ کا منصب سنبھالنے کے بعد یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے اس دورے کے دوران سعودی قیادت کے ساتھ ملاقاتوں میں اقتصادی تجارتی اور سرمایہ کاری جیسے تعلقات کو فروغ دینے کے علاوہ سعودی عرب میں پاکستانی افرادی قوت کے لیے روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرنے کے حوالے سے بھی بات چیز کریں گے لیکن دوستو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سعودی عرب میں جو بھی ان کے بزنس ہے جو ان کی ملز لگی ہوئی ہے جو ان کے کاروبار ہیں وہاں پر ایک بھی پاکستانی کام نہیں کر رہا بلکہ وہاں پر انڈین شہریوں کو ملازمت دی گئی ہے ایک بھی پاکستانی آل سعود کے بزنس سنٹرز میں کام نہیں کر رہا تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ پاکستان کے لیے کیا بات کریں گے پاکستانیوں کے افرادی قوت کے لیے کیا بات کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا بات کریں گے جو پاکستانی اکتی سرب ڈالر پاکستان میں بھیجتے ہیں ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کا حق یہ نہیں دینا چاہتے انہوں نے سب سے پہلے آ کر اسی قانون پر شبخون مارا کہ جس کے تحت اوورسیز پاکستانی بھی پاکستان کے اندر ووٹ کاسٹ کر سکیں گے دوستو اصل میں ان کو خطرہ یہ ہے کہ امران خان کی بڑتی ہوئی مقبولیت اور خاص طور پر اوورسیز پاکستانی جن کی تعداد تقریباً نوے لاکھ کے قریب ہے وہ امران خان کو ووٹ دیں گے اور اسی لیے انہوں نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی مخالفت کرتے ہوئے انتخابی اصلاحات میں تبدیلی کے حوالے سے فیصلے کرنے شروع کر دیا ہیں دوستو جب آپ اپنے ملک سے جانے لگیں اور بلندو بانک دعوے کرنے لگیں کہ ہمیں سات سے آٹھ ارب ڈالر کی وہاں سے سرمایہ کاری ملے گی تو پھر جب وہ تمام خواب ٹوٹتے ہیں تو پھر مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملتا لہٰذا بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں پہ جا رہے ہیں تو آپ نے اپنی حکمت عملی ترتیب دینی ہوتی ہے آگے آگے دیکھیں اگلے کیا فیصلہ کرتے ہیں الوطر دوستو عمران خان کے ناروں نے سعودی عرب میں بھی شہباز شریف کا پیچھا نہیں چھوڑا اور اب آل سعود کی جانب سے آل شریف کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا جیسا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے نہ کہ دوستوں کے ساتھ دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیچے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خمبارس